میں نہ اتروں تو لوگ ٹریفک پانے کی سنتے ہی نہیں ہیں پارک ٹی وی ٹونٹی فار کے معزز ناظرین کو حشامدید ناظرین مریم نواز کی ہدایت پر کیپٹن سفتر گاڑی سے اتر گئے سفتر تم آگے جاؤ گجراوالا میں دس ہزار گرسیوں کا دعویٰ بھی شرمندہ اعتابیر نہ ہو سکا آج سولہ اکتوبر کو گجراوالا میں اپوزیشن کے اتحادی پی ڈی ایم کے زیر انتظام ایک جلسہ کیا جا رہا ہے جس میں شرکت کے لئے مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز جاتی عمرہ سے گجراوالا کے لئے کافلے کی شکل میں روانہ ہوئی جاتی عمرہ سے نکلنے کے بعد لوگوں کے حجوب اور کارکنوں کے رش کے باعث جب رفتار کم ہوئی تو مریم نواز نے کیپٹن سفتر کو ہدایت کی کہ وہ گاڑی سے اتریں اور ریلی کے آگے چلیں تاکہ کارکن آگے بنھیں اور وہ بھی جلسہ گاب پہنچ سکیں مریم نواز کی ہدایت کے بعد کیپٹن سفتر گاڑی سے اترے اور ریپٹ فورس کے ہمراہ ریلی سے آگے چلنے لگے کیپٹن سفتر جو کہ مریم نواز کی گاڑی چلا رہے تھے ان کے اترنے کے بعد لیگی رہنما اور ترجمان نواز شریف محمد زبیر نے گاڑی کا سٹیرنگ سنبھالا اور آگے بڑھنے لگے ادھر دوسری جانب گجراوالا میں جلسہ گاہ میں انتظامات کی بات کی جائے تو گزشتہ روز لیگی قیادت کی جانب سے دس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا مگر جلسہ گاہ میں صرف پچیس سو کرسیاں لگائی گئی مقامی ایم پی اے توفیق بٹ کا کہنا تھا کہ ٹینٹ کی دکانیں بند ہونے کی وجہ سے کم تعداد میں کرسیاں ملی جبکہ پی ڈی ایم انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث کم کرسیاں لگائی گی اور اے سو پیس میں سباجی فاصلے کی ہدایت کی گئی اس لیے زیادہ فاصلے پر اور کم کرسیاں لگائی گئی جلسہ گاہ میں ایک کتار کے اندر ستانوے سے ایک سو دس کے درمیان کرسیاں لگائی گئی ہیں اور ان کے درمیان فاصلے بھی رکھا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز ایم پی اے توفیق بٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ جلسے میں انگنت کرسیاں لگائی جائیں گی اور لوگوں کا سمندر جلسے میں شرکت کرے گا